اسلام علیکم پیارے بچوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں اور آج ہمارا لیکچر نمبر ون ہے لیکن پڑھائی شروع کرنے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کیجئے چینل سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ کوئی بھی نیو نوٹیفکیشن آئے سب سے پہلے آپ کو پتہ چل جائے پیارے بچوں اب سب بچے اپنی اسلامیت کی کتاب نکالیں جس میں ہم پیج نمبر 44 یعنی صفحہ نمبر 44 سبق حضرت آدم علیہ السلام کی بلان خانی کریں گے پیارے بچوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اور اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کا پتلہ بنانے کے لیے زمین سے مٹی لائیں جب مٹی کا پتلہ تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں روح ڈال دی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا انسکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تمام فرشتوں سے چیزوں کے نام پوچھے مگر فرشتے بتا ہی نہیں سکے آدم علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے سب کچھ بتا دیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے ان کو سجدہ کریں تعظیم کا مطلب ہے عزت کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا تو فرشتے تو کچھ بھی نہیں بتا سکے مگر ہمارے نبی کو ہمارے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا تھا کہ انہوں نے ساری چیزوں کے نام بتا دیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم کیا دیا کہ ان کی عزت کے لیے ان کو سجدہ کریں تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا لیکن شیطان نے اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی غستاخی کرتے ہوئے سجدہ کرنی سے انکار کر دیا اپنی نبی کی غستاخی پر اللہ تعالیٰ شیطان سے نراز ہو گیا اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا اور مردود کر دیا اور شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے یہ بات تو آپ سب بچے جانتے ہی ہیں نا کہ شیطان ہمارا بہت بڑا دشمن ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہدا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی بیوی حضرت ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں رہنے لگے جنت میں ایک خاص درخ تھا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اس کا پھل کھانے سے منع کیا تھا شیطان نے دشمنی میں ان کو وہ پھل چکھا دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت سے زمین پر بیزیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی اور حضرت ہوا کو منع کیا تھا کہ اس جنت سے اس درخ کا پھل نہیں کھانا لیکن شیطان نے ان کو بہکایا تو انہوں نے وہ پھل چکھ لیا جب اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا تو اللہ تعالیٰ ان سے نراز ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے زمین پر بھیزیا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے مطلب اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے کئی سالوں تک توبہ کی مگر آپ کی توبہ قبول ہی نہ ہوئی پھر حضرت آدم علیہ السلام نے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ہماری پیارے نبی سے محبت ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا زمین پر رہنے لگے اور آدم علیہ السلام کے اولاد سے یہ دنیا عباد ہوئی اور آپ کو پتہ ہے ہم سب انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور کیا آپ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس سب سے زیادہ علم ہے ابھی میں نے آپ کو اس چپٹر میں پڑھایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس فرشتوں سے بھی زیادہ علم ہے اور اب آپ اس بارے میں سوچیں اور اپنی ممہ کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو چند سے کیوں نکالا امید کرتی ہوں آپ کو یہ سبق سمجھ آگیا ہوگا تو پیارے بچوں اب آپ کو گھر میں بیٹھ کر ممہ کے ساتھ صفحہ نمبر 45 پر جو خالی جگہ دی ہوئی ہیں ان کو مکمل کرنا ہے اب ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں